موسیقی تو دوستو جیسے ہی ہم کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملتا ہے جس کے بعد ہم نیو پروجیکٹ پر کلک کرتے ہیں اور سکسٹین نائن کا ایک سکرین ریشو سیلیکٹ کر لیتے ہیں جیسے ہی ہم کریئیٹ پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کائن ماسٹر کے بیک گرونڈز شو ہو جائیں گے تو ہم ایک بیک گرونڈ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں بیک گرونڈ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کی لیندھ کو انکریز کرنا ہے تو ہم اس کی لیندھ کو انکریز کر لیتے ہیں فرینڈز لیندھ کو انکریز کرنے کے بعد ہم اس کی سٹارٹ پوزیشن پر آتے ہیں اور لیئر پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم میڈیا کو اوپن کرتے ہیں اور پری ڈان لوڈڈ ٹیمپلیٹ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو ہم نے اپنی گیلری سے ایک ٹیمپلیٹ کو سیلیکٹ کر لیا ہے دوستو اس کے بعد ہم سپلٹ کے آپشن پر جائیں گے اور سپلٹ سکرین کے آپشن کو اوپن کریں گے اور اپنے ٹیمپلیٹ کو فل سکرین کر دیں گے اس کے بعد ہم بیک آئیں گے اور ایک دفعہ اس انٹرو کو اس ٹیمپلیٹ کو پلے کر کے دیکھیں گے تو ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں فرنڈز ہم نے اپنا انٹرو پلے کر لیا ہے پرینڈز اس کے بعد ہم اپنے ٹیمپلیٹ کی سٹارٹ پزیشن پر آ جائیں گے اور مینولی اس کو تھوڑا تھوڑا سا فاروڈ کریں گے اور ہم ایک ایسا پوائنٹ سلیکٹ کریں گے جہاں پر ہم نے اپنے لوگوں کو انٹرس کے لیے ایڈ کرنا ہے تو ہم ایک پوائنٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ لیئر پر جائیں گے اور میڈیا کو اوپن کریں گے اس کے بعد ہم دوبارہ سے اپنے گیلری میں جائیں گے اور ایک اور پری ڈانلوڈر ٹیمپلیٹ کو امپورٹ کر لیں گے جو ہم نے پہلے سے ڈانلوڈ کر کے رکھا ہے اس کے بعد ہم بلینڈنگ کی اپشن پر جائیں گے اور اس کو سیکرین کر دیں گے تو اس کے بعد ہم نے دوبارہ اپنے فون کی گیلری کو اوپن کرنا ہے اپنی گیلری کو اوپن کرنے کے لیے لیئر کو کلک کریں گے میڈیا کو پریس کریں گے اور دوبارہ اپنی گیلری میں چلے جائیں گے جہاں سے ہم اپنے لوگوں کو کائن ماسٹر کی ٹائم لائن میں امپورٹ کر لیں گے فرنڈز اس کو امپورٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ بلینڈنگ کے آپشن پر جائیں گے اپنے لوگوں کے لیے بھی سکرین کے آپشن کو کلک کر دیں گے اور اپنے لوگوں کو اڈجسٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے سائز کو اڈجسٹ کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کے سائز کو ایجسٹ کرنے کے بعد ہم بیک آئیں گے اور اپنے لوگوں میں ان اینیمیشن ایڈ کریں گے تو ہم اپنے لوگوں میں ایک اینیمیشن ایڈ کرتے ہیں ہم نے فیڈ اینیمیشن سیلیکٹ کی ہے اس کے بعد ہم اس کی سپیڈ کو بھی ایجسٹ کرتے ہیں اور فل بیک آ کر ایک دفعہ اپنے انٹروں کو پلے کر کے دیکھتے ہیں تو فرنڈز ہمارا انٹرو دیکھنے میں کافی سنیمیٹک نظر آ رہے دوستو انٹرو کو پلے کرنے کے بعد ہم اپنے بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کریں گے اور اوپر ٹرم کے آپشن پر کلک کریں گے دوستو ٹرم کے آپشن کو جیسے ہی ہم اوپن کریں گے تو اس میں ہمیں رائٹ ٹرم لکھا نظر آئے گا تو ہم اپنے بیک گراؤنڈ کو رائٹ ٹرم کر دیں گے دوستو اس کے بعد ہم اپنے لوگو اور اپنے ٹیمپلیٹ کو بھی سیم پراسس سے رائٹ ٹرم کر دیں گے تو دوستو فائنلی ہمارا ایک بہت ہی سنیمیٹک قسم کا انٹرو تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی فائنل چیک کے لیے ایک دفعہ اس کو فل پلے کر کے دیکھتے ہیں اس کو فل پلے کرنے کے بعد ہم یہ اوپر دیئے گے ایرو پر کلک کریں گے اور اپنے انٹرو کو ایک ہائی ڈیفینیشن میں ایکسپورٹ کر لیں گے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور ہمارا یہ انٹرو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کس قسم کی ویڈیو نیکس جاتے ہیں